اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پریشتوں کا بزیقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولای صلی اللہ وسلم وبارک علیہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا رسول اللہ انزر حالنا یا حبیب اللہ اسمعہ قالنا اننی فی بحری حمم کن خزدی سہلنا اشکالنا غوث عظم بمن بیسر و ساما مدد قبل دی مدد قعب ایمہ مدد قادریم نعر یا غوث عظم مزنم دمز شیخ احمد رزاق قدب علم مزنم بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفہ نے شکست آرات پشتی بحق خاجع عثمان حارونی مدد قن یا معین الدین چشتی سرورا شاہا کریما تستگیرا اشرفا حرمت روحے پیمبر یک نظر انزوے ما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نمام درحائے بسترازے قلید گرمکشا اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت دشمن ہمیشہ پرگم بازکر دوست دارت مسلکِ عالی حضرت سلامت رہے ایک پہچان دینِ نبی کے لیے جلوے نور یوٹیوب چینل پر دعاید بل بہر شریف کے تعلق سے کچھ مزید لے کر حاضر ہوں آج کے بیان میں دعاید بل بہر شریف کے ترجمہ اور اختتام عتسام اور شیخ خدب الاقلاب ابو الحسن علی شاز علی صاحب عزب البہر رحمت اللہ علیہ کے سوانے حیات پر مختصر بات کریں گے علماء اگرام فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت قام ہے اور قیامت تک کے لیے ہے اور ہر دور میں علماء عارفین رحمہم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں ان عارفین نے اپنے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اخلاق ایمان اور تقویہ ورثہ میں پایا ہوتا ہے نیکی اور نصیحت میں حضور اکرم سید علم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوتے ہیں یہ تاجدار رسالہ سلطان معرفت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ایک تساب فیض کر کر اور جو بھی ان کے ہمنشین ان کے ہمنشین ہی اختیار کرتا ہے پھر وہ فیض جو اپنے نبی علیہ وسلم سے لے رہے ہوتے ہیں اس فیض کو آگے منتقل کرتے ہیں چنانچہ تاجدار ختم نبوت سلطان رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ نائبین خلفائراشدین ایمہ مجتہدین اور ان کے خلوص تابعین اولیاء کاملین کا یہ سلسلہ یہ سلسلہ رشدہ ہدایت پاکیزہ نفوس قدسیہ کے ذریعے تا قیام قیامت جاری وساری رہے گا حجت الاسلام امام ابو محمد ابو حامد محمد ابن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی حقائق تصوف میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی ظاہری و باتری عیوب و امراض سے خالی نہیں ہے لہذا ان امراض و عیوب کے ازالے کے لیے صوفی اکرام کے ہمراہ طریقت میں داخل ہونا ضروری ہے اسی لیے سلسلہ طریقت جاری وساری ہے شیخ عز الدین علی رحمہ نے فرمایا کہ شیخ ابو الحسن علی شازلی رحمت اللہ علیہ جی صحبت اختیار کرنے سے قبل مجھے اسلام کی کامل معرفت حاصل نہ تھی معلوم ہوا جب ان جیسے بزرگ علماء اکرام رحمہ اللہ بھی مرشد کامل کے محتاج ہیں تو ہم جیسوں کے لیے تو از حد ضروری ہے تو آئیے اس مرشد کامل شیخ ابو الحسن شازلی کی ساونہ حیات بلازفت قطب الاختاب فرد الافراد قطب زمان امام الاولیاء بانیے سلسلہ عالیہ شازلیہ حیات شیخ سید ابو الحسن علی شازلی رحمت اللہ علیہ کا نام اسم اگرامی علی ابن عبداللہ ابن عبدالجبار ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور لقب امام الاولیاء قطب الاختاب قطب زمان بانیے سلسلہ عالیہ شازلیہ منبع فوز و برکات ہے سلسلہ نصب اس طرح سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ تک پہنچتا ہے شیخ سید ابو الحسن علی شازلی ابن سید عبدالجبار بن سید عبدالجبار ابن عبدالحسن شازلی شیخ سید عبداللہ شیخ سید عبدالجبار ابن سید یوسف ابن سید یوشاہ ابن سید برو ابن سید بطال ابن سید احمد ابن سید عیسیہ ابن سید محمد ابن سیدنا امام حسن مجتبا ابن سید علی المرتضی قرم اللہ تعالی وجہو الكریم ورضی اللہ تعالی عنہ مجمعی اس لحاظ سے آپ حسنی سید ہیں تاریخ ولادت میں تو اختلاف ہو سن حجری میں بھی کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے خیر 593 حجری مطابق 1197 اسوی کو ہوئی تحصیل علم ابتدائی بنیادی تعلیم اور حجز قرآن مجید اپنے قصبہ غمارہ میں حاصل تھی پھر شازلہ میں تحصیل علم کیا شازلہ سے فاس کی طرف مزید حصول علم کے لیے سفر کیا یہ تمام علوم شرعیہ و فقہ مالکی کے تحصیل فرمار فقہ اور عربی عدب کے اسازہ میں شیخ نجم الدین ابن اسفہانی کا نام آتا ہے اور علم الاخلاق و تسکیہ کی تحصیل صوفی کبیر عبداللہ بن ابو الحسن بن حرازم تلمیز رشیس یدی ابو مدین غوث علی رحمہ سے حضرت پھر آپ عراق تشریف لائے اور اس وقت عراق علوم اسلامیہ کا مرگز تھا یہاں مختلف شیوخ سے تحصیل علوم کیا آپ علی رحمہ تمام علوم ظاہرہ میں کمال رکھتے تھے شیخ ابن عطاولہ سکندری فرماتے ہیں کہ آپ علی رحمہ کو تمام علوم و فرون پر ایسا کمال حاصل تھا کہ آپ اس پن کے ماہر سے مناظرہ چیز لکھتے تھے بیت خلافت آپ کا کہاں سے ہے آپ علی رحمہ خطب الاخلاف سیدنا شیخ عبدالسلام ابن مشیش علی رحمہ دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور مجاہدات و سلوک کی منازل تیکھ کرنے کے بعد خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے خطب زمان خطبت الانام صاحب علم الہدایہ بدر المغرب پمر المصر صاحب فیوز کسیرہ بانیہ سیسن عالیہ قادریہ شازلیہ صاحب حضب البحر ولی بحر بر شیخ العارفین سند الواسلین امام المتوکلین سید المحققین صاحب معرف اسرار ربانی حضرت سیدنا شیخ سید عبدالحسن علی شازلی رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کا شمار اس امت کے اقابر اولیاء اکرام میں ہوتا ہے آپ علی رحمہ کا سیسن فیض مشق و مغرب میں عام ہیں بڑے بڑے اولیاء سلحاء علماء آپ کے سلسلے میں داخل ہو کر واسلے بلالاو آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے بغداد کا سفر کیا تاکہ وہاں مشایخ کی صوبت حاصل کرو میں نے بہت مشایخ کے زیارت کی اور ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور حضرت شیخ ابو الفتح واسطی جیسا مرد کامل میں نے سرزمین عراق میں نہیں دیکھا ایک دن میں شیخ ابو الفتح واسطی کی مجلس میں حاضر تھا اور قدب زمہ کی بحث ہو رہی تھی اور عراق میں ہی قدب الوقت موجود ہوگا حضرت شیخ ابو الفتح واسطی کے اشارے سے ہم نے ان کی زیارت سے شرفیاب ہو جائیں گے فرماتے ہیں حضرت شیخ ابو الفتح میرے ارادے سے مطلع ہو گئے راب کو مخاطب کر کے فرمایا اے ابو الحسن تمہیں عراق میں قدب کو تلاش کر رہے ہو حلانکہ وہ تو تمہارے علاقے میں تشریف فرما ہیں ان کا اسمیں گرام شیخ عبدالسلام ابن مشیش ہے آپ فرماتے ہیں میں عراق سے اپنی لاقے کی طرف روانہ ہوا شیخ قدب عبدالسلام بن مشیش سے ملاقات مغارہ میں پہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھی میں نے غسل کیا اور اپنے علم و عمل کو جل سے نکال دیا کیونکہ بھرے وہ برطن میں کچھ نہیں سماتا یہاں پہ کچھ اور کتابوں میں کچھ الگ الگ طریقے سے باتیں ملتی ہیں کہ شیخ کے بارگاہ میں وہ وضو غسل سے فارق ہو کر پہنچے تو شیخ نے فرمایا آپ نے غسل اور وضو تحرط مکمل نہیں فرمائی تو شیخ نے دوبارہ پھر وضو کیا تو پھر شیخ عبدالسلام نے یہی فرمایا تو انہوں نے سہ بارہ اس طرح کیا اور پھر اپنے دل سے علم و عمل اور کمال علم اور عمل کا جو ایک تقبر ہوتا ہے انسان کے اندر جو ایک فطری چیز ہے علم کا ہم ہونا وہ چیز انہوں نے اپنے دل سے نکالی اور پھر فرمایا کہ بھرے ہوئے برطن میں کچھ نہیں سماتا میں بش اکلے فقیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جیسے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا اے ابو الحسن علی بن عبدالجبار شیخ نے میرا سلسلے نصب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان فرما دی پھر اشارت فرمایا اے علی تم علم و عمل اور شہانہ لباس سے آزاد ہوتا فقیرانہ لباس میں آئے ہو ہم تمہیں دنیا و آخرت میں گنی کر دیں پھر میں حضرت کی صحبت میں کوئی دن رہا آپ کے فیضہ صحبت سے میرا قلب و دماغ روشن ہوئے شیخ ابو الحسن علی شادلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیشک کی بارگاہ میں حاضر رہا آپ کی گوت میں چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت سے اسم عاظم کا سوال کرو وہ بچہ کھڑا ہوا اور میرے رمال کو پکڑ لیا اور کہا اے ابو الحسن کیا تم شیخ سے اسم عاظم پوچھنا چاہتے ہو تم جس اسم عاظم کا سوال کرنا چاہتے ہو وہ تو تم خود ہی ہو یعنی اللہ جللہ شانہ ہوں تمہارے شیخ کی برکت سے تمہارے دل میں علقاء کر دے گا یا یہ کہ تمہارے شان یہ ہے کہ تم سوال کرو گے رد نہیں کیا جائے حتی شیخ عبدالسلام اسکرائے اور فرمایا اس بچے نے ہماری طرف سے جواب دے دیا ہے حتی شیخ عبو الحسن شادلی فرماتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی اپنے کپلوں کو محل سے پاک رکھو تاکہ تم خدا کی مدد سے ہر دم کامیاب رکھو میں نے عرض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کپلے صاف رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو پانچ کھلعتیں پہنائیں نمبر ایک خلعت محبت نمبر دو خلعت معرفت نمبر دین خلعت توحید نمبر چار خلعت ایمان نمبر پانچ خلعت اسلام پھر ارشاد فرمایا جو شخص اللہ جللہ شانہو پر ایمان لاتا ہے اور اسی کو دوستے رکھتا ہے اس پر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے جو شخص اللہ تعالی کی معرفت رکھتا ہے اس کی نظر میں دنیا ومافیہا حقیر ہو جاتی ہے جو اللہ تعالی کو ایک مانتا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے جو اسلام پر ہو وہ گناہ کرتے ہوئے شرماتا ہے اگر گناہ کر لے تو فوراں توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے شیخ ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ حر سال حج کرتے تھے ماہ شوال چھ سو چھپن ہجری میں مصر سے حج کے لئے تشریف لے گئے جب سہرائے عزام کے مقام پر پہنچے تو آپ اصحاب کو جمع کیا انہیں تقوی دین دائمی اور حضب البحر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو یہ حضب زبانی یاد کراؤ کیونکہ اس میں اسم آزم ہیں پھر شیخ ابو العباس احمد مرسی علی رحمہ کو بلائیا اور انہوں نے برکتوں سے مال امال کیا اور اپنی خلافت و اجازت تتاج شیخ ابو العباس کے سر پر سجایا اور اپنے اصحاب سے فرمایا میرے بعد تم پر میرے خلیفہ شیخ ابو العباس مرسی کی اتباع لازم ہے ان کا بہت بڑا مقام ہوگا اللہ جللہ شاہرہو کی برکت رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے پھر آپ نے قریبی قریبی کونے کا پانی طلب کیا ارض کیا گیا کہ اس کا پانی کھارا ہے آپ نے فرمایا لاؤ پانی لایا گیا تو آپ نے کلی کی اور اپنا دھون برطن میں ڈال کر فرمایا اس کو کوئے میں ڈال دے آپ کے برکت سے وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا اس کا پانی کثیر ہو گیا تو شیخ احرام کی حالت میں تھے دو رقعت نفل کی نیت کی آخری سجدے میں واصل باللہ ہوئے قیامت تک حج کا ثواب ملتا رہے گا حضرت شیخ مکین الدین اسمر فرماتے ہیں بہت سے حضرات لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں میں نے امام شازنی سے بڑا عارفے باللہ نہیں دیکھا شیخ عبداللہ شاعتبی فرماتے ہیں میں خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا دولت زیارت کی دولت سے شرف کیا ہوا میں نے امام شازنی کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے ابو الحسن ابو الحسن تو میرا حسی و معنوی بیٹا ہے آپ کا بہت بڑا مقام ہے علماء اسلام نے آپ کی تعریف توصیب میں بہت کچھ لکھا ہے اس وقت آپ کا سلسلہ کا فیضان شرق و غرب میں عام ہو چکا ہے آپ کی دعائز بالبحر کی طویل کہ تفیل بہت سے لوگ واصل باللہ ہوئے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے تاریخ وصال آپ کا وصال بیس زیقادہ چھ سو چھپن ہجری مطابق اٹھارہ نومبر بارہ سو اٹھاون عیسوی بروس پیر کو آپ کا مزار شریف وادی ہے ہمیں سراب مصر میں مرجعی خلائق ہے آئیے اب کچھ حضب البحر کے تعلق سے سمات فرمائیں حضب البحر شریف کی اس زمانے میں کتنی ضرورت ہے اس تعلق سے خاجہ حسن نظامی دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہہرے دور حاضر کے حالات کو مدد نظر رکھیں گے خصوصا ہندوستانی مسلمان زبال دولت و حکومت کے سبب پریشان وفسردگی میں مختلع ہیں جبکہ یہ بات انہوں نے بہت پہلے کہی ہے اور اس کی مثال آج ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ایسے میں حضب البحر جیسے بے مثل و بنظیر دعا کا گھر گھر رواج ہونا چاہیے مگر وہ رواج ایسا ہو کہ لوگ اس کی عظمت و حقیقت اور اس کی تاثیر کو اچھی طرح سمجھے اور محض عربی الفاظ کے اوپر نہ رہیں یعنی اس کو رٹ کے طور پر نہ پڑھیں بلکہ اس کے معانی بھی ذہنشین کریں تاکہ دلوں میں ذوق اور محبت الہی پیدا ہو اور جس قوم کے افراد میں خدا پر بھروسہ اور توکل کرنے کے عادت جاری رہے گی وہ بہت جلد آوج سوریہ پر کرکی کرتے ہوئے پہنچ جائے گی اور بھروسہ یوں ہی کہہ دینے سے حاصل نہیں ہوتا اس میں محنت قصب اور عمل کی ضرورت ہے اور وہ قصب اور عمل کے بشمار وظائف اور دعا میں ایک دعا دعا عبد البحر شریف اللہ کریم ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے اور اس دعا کی برکت سے مالا مال فرمائے صاحب دعا کی فض و برکات سے مستفیض فرمائے آمین سم آمین آئیے دعا عبد البحر شریف کہ پہلے اعتصام کی طرف چلتے ہیں اعتصام بزرگوں کی طرف سے لکھا ہوا ہے نہ کہ ابو الحسن شازلی کی طرف سے یہ بڑی برکتوں کا حامل ہے اعتصام یہ پران پاک کی صورت اور آیتوں سے لکھا گیا ہے اور اس کو جو لوگ عمل کرتے ہیں اور جو لوگ خاص مقصد کے لئے پاتے ہیں تو ان کے لئے یہ بہت ضروری چیز ہے اور جو لوگ ایسے ہی وظیفہ کے طور پر پڑھتے ہیں اس کی برکت کے لئے با اجازت تو ان کے لئے اعتصام پر اختتام کی حجت نہیں ہے اور نہ ہی اشارات کی ضرورت ہے خیر میں یہاں بہت سے لوگوں کی خواہش پر اعتصام پر اختتام اور اپنے مرشد اجازت حضور قبلہ خلیفہ تاج و شریعہ مفتیس شاکر القادری صاحب قبلہ حفظ اللہ کے حکم پر یہ سب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مولانا الحاسید اسماعیل ابن سید محمد سعید القادری جیلانی اپنی کتاب الفیوزات ربانیہ فی الماثر والاوراد القادریہ میں فرماتے ہیں کہ حضب البحر کی دعوت کے شرائط میں سے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے حلال رزق میں سے صدقہ کرے پاک جگہ پاک کپڑے اور قبلہ روح ہو کر بیٹھ کر خشو و خضو کے ساتھ حضب البحر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور بعد نماز عصر پڑھئے حضب البحر کے پڑھنے کے ترتیب ملازف ہوئے پہلے اعتصام پڑھا جاتا ہے پھر اس کے بعد دعا حضب البحر شریف مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھا جاتا ہے جس مقصد کے لئے وہ پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اختتام پڑھا جاتا ہے خیر میں یہاں پر اعتصام پڑھتا ہوں اور پھر دعا حضب البحر شریف معاہ دو ترجمہ کے میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد اختتام آپ لوگوں کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جاک نعبد و جاک نستعین اہدنا الصراق المستقیم صراق الذین انعمت علیہم غیر المغبوب عليهم ولا الضالین اللہ لا إله إلا هو لحجل قیوم لا تأخذه سینة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من وذا الذي يشبع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئ من علمه بآیاتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فثم تاب من بعده ثم تاب من بعده واصلحا فأنه غفور رحیم ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنت 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 وعا سيغشا طائفة منكم طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم زن Pizza يقالون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما ليبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بیوتكم لبرز الذین کتب عليهم القتل اذا إلى مضاجعهم وليبتنی اللہ ما في صدوركم وليمحس ما في قلوبكم واللہ علیم من ذات الصدور محمد رسول الله والذین معاوا اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجنا يبتغون ركعا سجنا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في مجوه من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطعه فآذره فاستغلد فاستبا على سوقه يعجب الزرعان يغيذ بهم الكفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم غفرة واجرا عظيما لو اوازلنا هذا القرآن لو اوازلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري والمصفر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السمامات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اس کے بعد ایک سانس میں رفت تحجی کو اسماعی الیاء والاہیہ کے تصور کے ساتھ پڑھیں جیسے علیف کو اللہ کے ساتھ اللہ کا تصور اور اسماعی الیاء یہ تو اور بے کے ساتھ باری کتے کے ساتھ طواب سے کے ساتھ ثابت جیم کے ساتھ جلیل اسی طرح پورا تصور کے ساتھ پڑھیں علیف باتا ساجیم حا خادا زال رازین شین صاد باتا زعین غین فقاف کاف لامیم نون وحایا اور پھر اس کے بعد یہ بھی پوھیں یا رب سہل ویسر ولا تعسیر علینا یا رب اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد پھر اس کے بعد شیخ عبو الحسن شادری رحمت اللہ کا تصور کریں اور ان کے روح پاپ حاضر جانے اور ان سے مدد طلب کریں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے جس مقصد کی تکمیل کریں علیہ حضب البحر شریف پڑھنا ہے اس کے بارے میں ان سے سوال کریں علیہ حضب البحر شریف پڑھنا ہے